کیا آپ اپنا چیرہ ہمیشہ کے لیے حسین بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی چیرے پر جو داگ دھپے ہو جائیے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں؟ کیا آپ اپنی چیرے کو نوجوانوں کی طرح حسین ترو تازہ اور صحت مند بنانا چاہتے ہیں؟ لیکن کیسے؟ کیسے ممکن ہے؟ اسلام علیکم ویوز آج کی جو ویڈیو ہے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ چیرے کو کس طرح خوبصور بنا سکتے ہیں؟ چیرے پر جو داگ دھپے جائیے ہیں ان کا خاتمہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور کس طرح اپنی جو اسکن کی جلد ہے اس کو نوجوانوں کی طرح صحت مند اور ترو تازہ بنا سکتے ہیں؟ آپ نے اکثر اشتہاروں پر یہ تو دیکھا ہوگا ان کے کیپشنز پر لکھا ہوتا ہے کہ آخر لوگ ہمارا چیرہ ہی تو دیکھتے ہیں یہ سچ ہے کہ لوگ ہمارا چیرہ ہی دیکھتے ہیں اور ہمارے چیرے کو دیکھ کر ہی ہماری شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں چیرہ کسی بھی انسان کی شخصیت کا آہینہ ہوتا ہے لوگ آپ کے چیرے کو دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ سے جو ہے خوش ہوکے یا آپ سے اٹریکٹیو ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ چہرے پر نشان دنگت بھی جھائیوں کا باعث بن جاتی ہیں اور اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہمیں چہرے کی جو جلد ہے اس کی مناسب صفائی کا انتظام کرنا چاہیے مناسب صفائی کا انتظام سے مراد یہ ہے روزانہ اپنی جلد کی جو ہے کلنزنگ کریں سونے سے پہلے اس کو صفائی لازمی ہے اپنی اسکن کا خاص خیال رکھنا چاہیے چہرے اور جو اسکن ہے اس کے اوپر داغ دھمے جھائیاں ہونے کے بہت ساری وجہات ہوتی ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری خواتین ہوتی ہیں جو انتہائی کم عمری میں اس مرز کا شکار ہو جاتی ہیں ان کے اسکن خراب ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو متوازن خضا نہیں ہی لیتی اور دوسری کے ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہیں یاد رکھیں کہ جو ذہنی دباؤ کا شکار رہنے والی جو خواتین ہیں وہ اکثر ان کے اسکن بہت جلد خراب ہو جاتی ہے اس پر بہت جلدی داغ دھمے اور جھائیاں پڑ جاتی ہیں جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہیں اس لیے ان کے اسکن بھی خراب ہو جاتی ہے دوسری وجہ اس کی یہ بنتی کی کیلشیم اور آئرن کی جو کمی ہے اس سے بھی جلد پر داغ دھمے اور جھائیاں پڑ جاتی ہیں ایک وجہ ہے نیند کی کمی نیند پوری طرح نہ لینا نیند کم لینا یا نیند کا مناسب نہ لینا یہ بھی داغ دبوں جھائی کے وجہ بن جاتی ہے زیادہ میچ مسالے دار غزائیں کھانا تلی ہوئی چیزیں کھانا زیادہ تھنڈی چیزیں کھانا اس کی وجہ سے بھی اسکن جو ہے خراب ہو جاتی ہے اسکن کو سافر رکھنے کے لیے ہم احتیاطی تدبیر یہ کریں گے سب سے پہلے تو یہ کہ ذہنی دباؤ اور ٹنشن سے آپ کو دور رہنا ہے ہر حال میں خوش رہیں اور ذہنی دباؤ کو نہ ہونے دیں دوسرا اپنی یہ کرنے کے متوازن غزہ لیں پانی اور جوسس کا استعمال زیادہ رکھیں سکیل غزہ نہ کھائیں تازہ پھل لیں سبزیوں کا استعمال کریں جوسس پییں کیلشم اور آئرن کی مقدار جو ہے وہ روزانہ اپنی خوراک میں شامل کریں دودھ میں کیلشم کی مقدار جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے لہذا روزانہ بھوٹ پی ہیں آئرن کے لیے آپ یہ کریں کہ امدود انار بغیرہ جو ہے اس کا استعمال کریں مناسب نیند لیں روزانہ جلدی سویں تاکہ صبح جلدی اٹھ سکیں صبح جلدی اٹھ کے ناشتہ کریں تاکہ آپ کا جو دن مہر کی جو روٹین ہے وہ ایک نورمل روٹین کی طرح رہے زیادہ مرچ مسالی والی غزہیں نہیں کھانی ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے تلیوی چیزیں اور جو فریج کے رکھیوی چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے پرہیز کرنا ہے علاج کے چلسلے میں یہ ہے جناب کے سات عدد کشمش لے لیں رات کو سوتے وقت ان کو پانی کے اندر بھگو دیں پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کے ان کشمشوں کو نکال لیں اس میں سے پانی میں سے اور اس کو کسی بھی کونڈی میں یا جو ماربل کا جو امام دستہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح کو پیس لیں جب وہ چٹنی کی طرح بن جائے تو اس کو آپ کھا لیں اور اس کو کھانے کے بعد آپ نے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں تو کچھ دن کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جلد پر جو داغت پہ جھائیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد ہمیشہ کی نوجوانوں کی طرح تربتازہ اور صحت مند ہو جائے گی اور خوبصورت بھی ہو جائے گی تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور پسند آنے کی صورت میں آپ ہمیں کمنٹس کیجئے گا ہمیشہ لائک اور شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد اکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ